میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور بی جے پی کے دوسرے کارکال کا سو دن پورا ہو چکا ہے اور ہر ٹی وی چینل والے اپنے انسار جو اچھائیاں ہیں اور برائیاں ہیں ان کو پیش کیا ہے اسی سب ہی چیزوں کا لیکھا جکھا لے کر ہم بھی آپ کے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا موٹا موٹی سو دنوں میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو جج کرنا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کے اوپر ہم ٹپنی نہیں کریں گے ہم صرف آپ کو پوائنٹ سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تو موڈی جی کا جو پہلا بل پاس ہوا وہ تھا ٹریپل طلاق بل پاس ہوا ایک سیول افنس کیس کو کرمنلائز کر کے پاس کیا گیا لیکن بی جے پی اس کو بتاتی ہے اچیویمنٹ لیکن اپوزیشن اور کچھ سب مسلم سومدائی کے لوگ بولتے ہیں یہ گلت ہے دوسرا این آر سی این آر سی ہوا بیس لاکھ لوگوں کو ناغرکتہ نہیں ملی اب ان کو کچھ دنوں کے اندر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں ہیں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو ان کا کیا ہوگا ان کو ایک ٹینشن بنا ہوا ہے کشمیر کا تھری سیونٹی آرٹیکل کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ ختم کیا گیا اور آج آپ کو پتا ہے کشمیر میں ابھی بھی جو حالات ہیں وہ صدرے نہیں ہیں لوگوں کو پریشانیاں اسی طرح سے ہیں یہ کب تک چلے گا وہ دیکھنا ہے نارمل کشمیر کب دیکھنے کو ملے گا وہ ایک کوششن مارک ہے اسی کے بیچ میں آر ٹی آئی جو رائٹ آف انفورمیشن ہے اس کو کمزور کیا گیا اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کندر سرکار کے اندر آگئے ہیں ان کے کارکال کی عودی جو ہے وہ سرکار ڈیسائیڈ کرے گی ان کی سیلٹی سرکار ڈیسائیڈ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو سن کے کام کرنا پڑے گا تو اس کا اس قانون میں بھی کمزوری آئی ہے بینک کا مرجر کیا گیا اس مرجر کا فائدہ کیا ہوگا پتا نہیں ہے آگے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے لیکن جب بھی کسی کمپنی کا مرجر ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایمپلوائی کم ہوتے ہیں اور جو آفیسز ہوتے ہیں ان کو کم کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمپلوائی کو ہی نقصان ہوتا ہے پچھلے سو دنوں میں جو شیئر مارکٹ ہے اچھ کا جو گرہ ہے ٹوٹل لاؤس ہوا ہے وہ تقریباً چودہ لاکھ کروڑ کا لاؤس ہوا ہے آٹو موبائل سیکٹر میں تھری پوائنٹ فائیو لاکھ لوگوں کی نوکری ابھی تک جا چکی ہے فیکٹری جو ہیں آٹو موبائل سیکٹر کے انہوں نے کہا ہے اور کچھ لوگوں نے تو ابھی تک اس پہ کروائی شروع کر دیئے جو ورکنگ ڈیڈے ہے منڈے سے سٹیڈے تک کا اس میں دو دن کی کمی کی گئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈیمارڈ نہیں ہے پروڈکشن کم کرنا پڑے گا اسی لیے ہم کام بھی کم لیں گے مطلب امپلوائی کو سیلری پہ مار پڑی اگر آپ کنسٹرکشن لائن میں آئیں گے تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سارے فلائٹ ریڈی کھڑے پڑے ہیں لیکن خریدنے والے لوگ نہیں ہیں اور ایک بہت فیمس بسکٹ ہے جو کی پانچ روپے ملتا تھا جی اسٹی کے ویسے ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے سیل میں بھی کافی کمی ہوئی ہے آر بی آئی سے سرکار نے ایک لاکھ چیہتر ہزار کرو روپے لیے ہیں کیونکہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ لینے سے ہماری ارث ورستہ صدرتی ہے اور آر بی آئی مجبوط ہوتا ہے یا کمزور ایک چیز اور دیکھنے کو ملا ہے کہ سی بی آئی اور ای ڈی کا استعمال ہمیشہ جو سرکار پاور میں ہوتی ہے اس کو استعمال کرتی ہے اسی طرح بی جے پی ابھی استعمال کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا چتمبرم کو جیل میں ڈالا گیا ہے ڈی کے سیو کمار کو جیل میں ڈالا گیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو جیل میں گلت ڈالا گیا ہے اگر انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں تو ان کی سجا ان کو ملنی چاہیے لیکن دیکھنے کے بات یہی ہے کہ جب اسی پرکار کا گناہ کر کے اسی ٹائپ کے ظلم کو جو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح کے گلتیاں کی ہیں ان کو فری چھوڑا جاتا ہے اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اسی ٹائپ کے گناہ کیے ہوئے ثابت تو نہیں ہوا ہے لیکن ان کے اوپر لگا ہے آروپ کی آپ نے یہ یہ کیا ہے ثابت ہو جائے گا تو ان کو گناہ کا سجا تو ملے گا ہی لیکن جب اسی ٹائپ کے آپ جب بی جے پی کے سرکار میں رہتے ہیں ستہ میں رہنے والی سرکار کے اوپر لگتی ہے تو وہ آجادی کے ساتھ گھومتے ہیں ٹرک بنانے والی کمپنی جو اسوک لے لینڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹمبر مہینے سے ان کی جو فائی فیکٹریہ ہیں اس میں کام کم ہوں گے مطلب کہ فیکٹریہ کم دنوں کے لیے کھلیں گی کیونکہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں وہ فورٹی سیون پرسنٹ کم ہو چکا ہے جس کے وجہ سے پورا تھرٹی ڈیز فیکٹری آن نہیں رہے گا اب کتنی دنوں کی کمی ہوگی وہ آگے جا کے تیہ ہوگا اس بی آئی جو فکس ڈیپوزٹ کے اوپر بیاج دیتی تھی اس پہ بھی کمی کرنے کی بات ہوئی ہے اور دوسری بات کہ آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ یہ جب بینک کرپٹ ہو جائے گا اور بینک ڈوب جائے گی تو پہلے کیا تھا کہ فپٹی پرسنٹ پیسہ بینک پیسہ رکھنے والوں کو دیتی تھی اب یہ جو مادار ہے اور یہ جو اب سنکھیا ہے یہ کوئی فکس نہیں ہے وہ آپ کو ایک روپے بھی دے سکتی ہے پچاس پرسنٹ بھی دے سکتی ہے اس وقت کی جو ارث بیوستہ ہوگی بینک کی اسی کے آدھار پہ یہ تیہ ہوگا موٹر ویکل ایکٹ پاس ہوا یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کیوں پہلے یہ بھی لگ رہا تھا کی فائن بہت زیادہ کیا گیا لیکن جہاں تک لگتا ایسا ہی ہے کہ ابھی کا ریپورٹ دیکھنے سے کہ بینہ ڈر کے کچھ کام نہیں ہوتا ہے تو ابھی لیٹس جو لازٹ ون ویک میں جو ریپورٹ آ رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے لوگ گلتیاں کم کر رہے ہیں لوگ سپیڈ میں کار نہیں چلا رہے ہیں ریڈ لائٹ پہ بہت قائدے سے کھڑے ہو رہے ہیں اپنے پیپر کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈر کے وجہ سے لوگ قانون کو پالن کر رہے ہیں تو میں کہوں گا موٹر ویکل ایکٹ جو ہے وہ صحیح معنی میں فائدہ مند ہوا اور ایک جو لاؤ میں بدلائے لائے تھا جو ریپ کرتے تھے وہ لوگوں کو پہلے یہ نہیں تھا کہ ان کو فانسی دی جائے گی تو ایک چیز کو ایڈ کیا گیا کہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو فانسی دی جائے گی اللہ فل پریونشن ایکٹ اس میں پہلے کیا تھا کہ ایک سنستہ کو کہا جاتا تھا آتنگوادی سنستہ لیکن اس کو موڈیفیکشن کیا گیا اور اس میں نیا لو لائے گیا کہ ارگنائشن کی علاوہ بھی آپ کسی کو انڈیویجل آتنگوادی ثابت کر سکتے ہیں جیسے داؤد ابراہیم کو یہ گھوست کیا جا چکا ہے یہ لو آنے کے بعد کہ وہ آتنگوادی ہے چلیے یہ اچھی بات ہے لیکن اس میں نقصان ہونے کی بھی سنبھاؤنا بہت ہے پہلے بھی ایسے لو آئے تھے جس میں ہوتا تھا نردوشی پکڑے جاتے تھے پندرہ سال بیس سال جیل میں رہنے کے بعد ان کو چھوڑا جاتا تھا تو ایسے لو میں اگر گلتیاں ہوں گی تو اس کی ریسپونسپٹی کون لے گا سوپر رچ ٹیکس انٹریڈیوز کیا گیا لیکن پہتالیس دنوں کے اندر اس کو واپس لینا پڑا ریزن یہ ہوا کہ تقریباً پینتیس ہزار کروڑ جو لوگ باہر سے انویسٹ کیے تھے انہوں نے پیسے کو واپس لے لیا اس کے بعد اس چیز کو ہٹایا گیا آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ٹی پی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ پانچ پرسنٹ پہ آ کے رکا ہے اوورال دیکھا جائیں کہ تو اتنی ارث بے وستہ صحیح نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ سارے سب کو دیکھ کے یہ پتا چل جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیلر ہے اور ایک ٹیلر کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ مووی کیسی بنے گی اور آگے کیا ہوگا تو آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے آگے گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس پہ ہم نظر رکھیں گے Thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی